تو سائنس کی دنیا میں ہم نہیں جانا چاہتا ہم نہیں جانا ہم نہیں جانا ہم نہیں جانا ہم نے دین کی دنیا میں جانا اوپر چھوڑو میں دین کی دنیا میں آنا چاہتا ہوں دین میں بھی آئیں گے میں بات سنو اوپر کیا ہے اوپر چاند ہے چاند پہ کون ہے چاند پہ جو کس وقت انڈیا بیٹھا رہے انڈیا بیٹھا رہے وہ ہمارا مخالف ہے اور ہم ان کے مخالف ہیں اگر میں برخہ پین کر ہیا میری آنکھوں میں نہیں تو برخہ مجھے بچا لے گا اگر ہیا نہیں ہے ہیا نہیں ہے مسجد جاتے ہو ہیا نہیں ہے جوتیاں پیچھے سے غائب بات سنو وہ کیا ہے وہ ہیا نہیں ہے وہ علامہ کبال اللہ کے گھر سے چوری ہو رہی ہے بات سنویں علامہ کبال نے کہتا چہرہ ساتھ پردوں میں چھپا ہوئی کبال آنکھیں دے ہی جاتی ہیں محبت کے اشارے ٹھیک ہے نا وہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن ایک تیچر زاری بات سامنے آمنے سامنے ہو رہی ہے نا اچھا بال ڈیٹ ہے بال ڈیٹ ہے دیکھو میں کیا ہوگا ہے پھر مسجد میں جہاد پڑھایا جاتا ہے سکولوں میں نہیں پڑھایا جاتا ہے سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے سکولوں میں پڑھا رہے ہیں جہاد لیکن مسجد میں جنو وہ جذبے والا جہاد ہے جذبے والا جہاد ہے یہ جو سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے یہ تو کہتے ہیں کہ سائنس بھی پڑھنی ہے میں کہہ رہا ہوں سائنس پڑھنی چاہیے لیکن ساتھ یہ نہیں کہ دین سے دور ہو جائیں نہیں دین تو بڑا ضرور ہے لیکن جہاد نانا کرو ہیلو دوستو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے پاکستان کے مدرسہ سٹوڈنٹ کے اوپر کہ مدرسہ کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ سائنس سے کتنا تعلق رکھتے ہیں کتنا نہیں رکھتے کیا ان کی دلچسپی سائنس میں ہے یا نہیں ان کی سوچ کیسی ہے وہ انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ سائنس کو پڑھایا جاتا ہے یا نہیں اگر ایسے سٹوڈنٹ اور بھی انہیں پاکستان کے ہیں اگر ایسے سٹوڈنٹ اور بنے پاکستان میں تو کیا بھارت کو لونگ ٹرم میں گھاٹا ہوگا کیا نہیں یہ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ویڈیو پوری دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں جہاد پڑھایا جاتا ہے کس ٹائپ کا جہاد پڑھایا جاتا ہے سکولوں میں کس کے خلاف کرنا ہے سکولوں میں تو ہمیں تعلیم کے بارے میں تعلیم کے ذریعے جہاد پہنچا ہو بیٹا سکولوں میں جہاد نہیں پڑھایا جا سکتا کیوں کیوں نہیں پڑھایا جا سکتا پڑھایا رہے ہیں ہاں پڑھایا رہے ہیں زبردست کیا آپ آتے ہیں جہاد پڑھا رہے ہیں جہاد کرنا چاہیے کرنا چاہیے کس کے ساتھ لے اللہ بول دے جہاد ہو گیا یہ جہاد تھوڑی نہیں کون سوالہ جہاد ہے جہاد تو وہ میری پاتھ یہ ہے کہ سکول میں جہاد پڑھانا کیوں ہے سائنس پڑھا ہو آئنسٹین کس قرآن میں پڑھتے ہو ٹین کلاس میں پڑھتا چلو آئنسٹین کی کیا تھیوڑی ہے آئنسٹین کی میں کس نہ ہوں نہیں آئنسٹین کی میں کیوں سنا ہوں پڑھایا ہے میں اسلام سے دور کیوں کر رہے ہو اسلام میں رہ رہے ہیں آئنسٹین کی قضابیں ہمیں کس موڈ پر لائیں آئنسٹین تمہیں سائنس کی دنیا میں لے رہے ہیں تو سائنس کی دنیا میں ہم نہیں جانا چاہتا ہم دین کی دنیا میں جانا اوپر چھوڑو دین کی دنیا میں آنا چاہتا اوپر چاند ہے چاند پر کون ہے انڈیا بیٹھا رہے وہ ہمارا مخالف ہے اور ہم ان کے مخالف ہیں دسویں کلاس پڑھتی ہو اتنا زہر کہاں سے آیا زہر ہمارا ہے کافروں نے ہمارے اندر پڑھا ہو غصتاکیں کیوں کرتے ہیں ہم نے وہ کہتے ہیں کہ جب دھوند چھائی ہو ہاں جی جب دھوند چھائی ہو تو گیدھر سمجھتے ہیں کہ جنگل ہمارا ہے سنے ہیں نا تو اسی وقت یہ ہی ہے کہ یہ جو پولیٹیشن اوپر بیٹھے ہو مران انہوں نے سمجھ لے کے گھیرا ویسارا ہمارا ملک انڈیا کے بارے میں جو بھی پتایا جاتا ہے یہ جو سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے یہ تو کہتے ہیں سائنس میں پڑھنی سائنس بھی پڑھنی ہے پڑھنی چاہیے میں کہہ رہا ہوں سائنس پڑھنی چاہیے لیکن ساتھ یہ ہے کہ دین سے دور ہو جائیں نہیں دین تو بڑا ضرور ہے لیکن جہاد نہ کرو جہاد کیوں نہ کریں جہاد سے کیا مسئلہ آپ کو بتاؤ کس کلاس میں پڑھتے ہو میں سیکنڈی میں پڑھتے ہو مسئلہ کشمیر کا پتہ ہے یہ مسئلہ شروع کیسے ہوا اور ختم کیسے ہوگا اس کا بارہ میں بھی پتہ ہوگا یہ جو حصہ قائدی آدم نے دلوایا تھا انڈیا نے بعد میں کہا کہ یہ ہمارے حصے میں آتا ہے دیکھ لیں قائدی آدم نے دلوایا تھا یہ اچھا پھر لیکن انہوں نے اپنی چالوازیوں سے اپنے حصے میں لیا ہے امریکہ کی مدد کے ساتھ کیا بات ہوگی یہ پڑھایا جا رہا ہے اور کیا پڑھائیں یہ سارا کا سارا غلط پڑھا رہے ہیں نہیں میں بتا دی ہوں جہاد کیا ہے جہاد جہاد بھی نفس ہے ہم میں کوئی بندہ جہاد بھی نفس کر رہے ہیں آپ جہاد بھی نفس کر رہے ہیں میں تو کر رہی ہوں نفس کا خواہش ہے کنھ سی خواہش ہے میں مانانانانا تو دین نہیں تو ہیاں آنکھوں کا بھی ہوتا ہے آنکھوں کا بھی ہوتا ہے لیکن اگر میں برخہ پین کر ہیاں میرے آنکھوں میں نہیں تو برخہ مجھے بچا لے گا اگر ہیاں نہیں ہے ہیاں نہیں ہے مسجد جاتے ہو ہیاں نہیں ہے جوتیاں پیچھے سے غائب بات بتاؤ کہ ایجوکیشن کے بارے میں کیا رائے رکھتے اور کیسے گرومنگ ہو رہی ہے نہیں دیکھیں نا آپ نے کہا انڈیا سے انڈیا نے کہا ہمیں اپنا حق دیا ہمارا پہلا ہمارا حق ہے کشمیر وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا ٹھیک ہے کشمیر حق آپ کا کہتے ہیں جو مسلمانوں کو پر ظلم و سیدم کیے جا رہے ہیں انڈیا میں اس کا کون حق دیا وہ کون سے ظلم ہو رہا ہے تو یہاں پر جو آپ نے فیصل آباد میں کرشن کو جلایا ان کے چرچے جلائے پر بتاتی ہوں وہ غلط ہو گیا اچھا بات سنیں اس کے بعد میری بات سنیں کراچی کے اندر جو سندک میں ہندووں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط نہیں ہو رہا کہ بارے میں کیا جذبات ہے کیا سوچا جا ہے ہماری اسدائم جو جو بھی شنگ پہلے ہیں جا Sergey وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک ساب سے غلط طریقے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ بہت کچھ غلط بھی آپو بتایا جہ رہا ہے سب کچھ آپ کو ٹھیک نہیں بتایا جا رہا ہے آپ کو بہت سے چیزیں جو بتانے والی ہیں وہ بتائی نہیں جا رہی siitä نئی بتانے والی کیا ہے جو آپ کو بتائی جا رہی ہے آپ کو اپنے پولیٹیشن کے بارے میں کچھ پولیٹیشن ہے وہ ٹھیک نہیں بھی کر رہے ان کے بارے میں بڑھا چڑھا کہ اچھی اچھی باتیں کہی جا رہی ہیں ہمارے اسی وجہ سے تو ہماری ترقی نہیں ہو رہی انڈیا کے ساتھ کیسے تعلق ہونے چاہیے اور کیا پڑھایا جا رہا ہے انڈیا کے ساتھ جو تعلق ہیں وہ انڈیا کے ساتھ آپ اگر انڈیا آپ کے ساتھ تیچر کیا بتاتے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں تیچر ہمیں یہ ہی تو مسئلہ ہے کچھ بھی نہیں بتاتے وہ صرف وہ ہی پڑھائیں گے جو آپ کی کتابوں پر لکھا گیا غلط ہی ہو پڑھائی جائیں گے یہ ہی تو تمہارا پاکستان کا study system چل رہا ہے وہ غلط بھی ہو آپ کو پڑھائیں گے یہ ایسے تیچر جو آپ کا ایک فارمولا لکھا ہوا ہے وہ آپ کا غلط فارمولا بھی لکھا ہوا ہے وہ آپ کو وہ بھی پڑھائیں گے سہی نہیں کریں گے ایڈیشن کی بھی غلطی ہو جاتی ہے ہماری جنریشن ہے ہم بڑے ہوں گے ہم ٹیچر بنیں گے تو ہم آگے پتا نہیں بچوں کو کیا پڑائیں گے یہ سوچ کے بھی رانی ہو رہی ہے ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا ہمارے ٹیچر کو تو پھر بھی کچھ کچھ آتا یہ بھی مسئلہ ہے ہمیں بھی کچھ نہیں آتا مصدہ یہ ہے کہ جسنا ہمیں بھی تمہیں نہیں بتا یہ بھی بات ہے یہ بھی بات ہے لیکن جو بات ہے وہ بس رٹہ رٹہ جیسے ہمیں رٹہ لگا دیا لکیر وہی لکیر کے فقیر بن گئے وہی بہت ہے نا وہ بھی ویسے ہی ہیں جو جو لکھ دیا بس اس کو پڑا دیا ہم نے ویسے ٹیچر بھی کر رہے ہیں ہم بھی ایسے کر رہے ہیں بس جو ٹیچر نے پڑا دیا انڈیا کے بارے میں بتاؤ کیسے تعلقات چاہتے ہیں اور کیا پڑایا گیا انڈیا کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پڑایا جا رہا ہے یہ جو سارے کہہ رہے ہیں انڈیا ایسا ہے انڈیا بھی ایسا ہے کسی کو بھی کچھ نہیں پتا چندریان کے بارے میں بتایا کہ انڈیا نے ایک مون مشن کیا ہے سائنس کی تیچر نے بتایا ہو نہیں کسی نے بھی کچھ سائنس کی تیچر نے نہیں پتایا تو یہ تھے پاکستانی لڑکے اور یہ تھی پاکستان کی education system اس کو دیکھ کر کہ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ پاکستان کی حالت بھوستہ میں کیسے ہونے والی ہے جہاں دنیا سائنس اور ٹیکنولوجی کی طرف کا اپنے قدم بڑھا رہی ہے اور نئے نئے ایکسپیرمنٹ کر رہی ہے چیزوں کی خوش کر رہی ہے وہاں آج بھی یہ انہیں گھڑوادی چیزوں پر لگے ہوئے ہیں دیکھو دھرم ایک سینسیٹیب ماملہ ہے یہ باس اچھے اور دھرم کو اپنی جگہ رکھ کر کے ہمیں education کی طرح focus کرنا چاہیے اگر کوئی بھی دیش اس کا education system صحیح نہیں ہے تو وہ لمبے سمیے تک ترقی نہیں کر سکتا آج کل سمیے وضل چکا ہے ہر چیز technology based ہے کوئی دیش کتنی ترقی کرے گا کتنی نہیں کرے گا یہ depend ہے اس کی برطمان پیڈی پر جو نئے یوہ ہیں وہ کتنی ترقی کر رہے ہیں ان کا education system کیسا ہے وہ کیا پڑھ لکھ رہے ہیں ان کا mindset کیسا ہے اگر وہ صحیح دیشہ میں ہے تو وہ ترقی کرے گا اگر وہ غلط دیشہ میں ہے تو ترقی نہیں کرے گا پاکستانیوں کی بات کیا ہے تو ان کے یہاں پر جہاں تر brand boss کر دیا گیا ہے کچھ لوگوں کے دوارہ اور وہ ہمیشہ bad activities کی طرف جو یوہ ہیں ان کا دھیان آکرشت کر رہے ہیں اور یہ نہ کیول پاکستان کے لیے بلکہ ان کے پڑوسی دیش ہے ان کے لیے بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ long term میں آس پڑوس سب جگہ گھاٹا ان سے ہوتا ہے